اگر آپ کو مہم جوئی کی جستجو ہے تو دور نہ جائیے سندھ کے مری گورک ہلی سٹیشن میں دریافت کیجئے صدیوں پرانے غاروں کے اسرار کو دھرتی کے اس راز کو جس کے پاس دار ہیں یہ غار گورک کی چوٹی میں بڑے بڑے غار ہیں ہم پتھر پھینکتے ہیں وہ گرتے ہی جاتے ہیں یہاں تک کہ آواز کانوں کو سنائی دیتی ہے ہماری بکریاں بھی گرتی ہیں تو وہ بھی نہیں ملتی اور ہم ڈر کے مارے ان کانوں کے اندر نہیں جاتے کہ کہیں پاؤں نہ پھسل جائے یا ہاتھ نہ چھوڑ جائے ہاتھ چھوڑ جائے تو انسان غائب ہو جاتا ہے دو تین سو فٹ تو گہرے ہوں گے یہ غار جب بارش ہوتی ہے تو نجانے کہاں کہاں سے پانی نکلتا نظر آتا ہے غار انسانی تہذیب کا اولین گہوارہ ہے یہاں سے تہذیب نے جنم لیا سندھ کے گورک ہل سٹیشن کے پہاری سلسلے میں ایسے کئی غار موجود ہیں جو سیاہوں کو نظارے کے لیے دعوت عام دیتے ہیں گورک ہل سندھ کے لیے قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جہاں مہم جوئی کے متلاشی لوگوں کے لیے حیران کر دینے والے مناظر اور طبیعت کو سیر کر دینے والے دھیروں مقامات موجود ہیں گورک ہل سرف ٹھنڈی پہاریوں کا نام نہیں مگر اجائبات کا خزانہ ہے یہاں پر موجود سیکڑوں ایکر گہرے غاروں کو دیکھ کر انسان یقیناً حیرت زدہ ہو جاتا ہے کیمیرامین غلام استفا کے ساتھ مجاہد شاہ گورک ہلز